بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیم صادق اور اس وقت میں موجود ہوں راول پنٹی کے اندر لیکن راول پنٹی میں رہتے ہوئے بھی اپنے دیس کے حوالے سے جاننا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں اپ ڈیٹ مل رہی ہوتی ہے ان دنوں راولا کوٹ کے نواہی گاؤں دریک کے اندر اس وقت کہا جائے کہ گاؤں دو عصو میں تقسیم ہے تو غلط نہیں ہوگا جیہاں جی اور اس گاؤں کے تقسیم ہونے کی وجہ بڑی دلچیسو ہے اگر اوورال دنیا میں یہ بات کی جائے کہ اس پر بھی لوگ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو شاید کہ لوگ بہت زیادہ حیرانی کا اظہار کریں لیکن چونکہ ہمارے ریجن کے اندر یہ باتیں بہت کامن ہیں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ راولا کوٹ کا یہ جو نواہی گاؤں دریک ہے بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے یہ اور اس گاؤں کی خوبصورتی جو مختلف حوالوں سے ہے نہ صرف اس کی ایک نیچرل بیوٹی ہے بلکہ وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہ علمی اور عدوی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ بہت ہی اچھے اتھلیٹ ہوتے ہمارے جو سپورٹس مین ہیں خاصلوں پر فٹبال کی دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یہاں سے بہت سے نامور لوگ آپ کو ملیں گے اور اس علاقے کی خوبصورتی یہ کہ جب یہاں پر فٹبال کا میچ ہوتا ہے تو یہاں پر بچے سے لے کر آپ کو دیس بارہ سال کے بچے سے لے کر آپ کو ساٹھ پین سٹھ سال کا بزرگ بھی آپ کو گراؤنڈ کے اندر نظر آئے گا آپ کو جو ہے نا وہ پرجوش طریقے سے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے گا تو بہرحال ہم لوگ ٹاپی کی طرف واپس آتے ہیں اور میلے کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ راولاکوڑ کے اسی گاؤں کے اندر میلے کا انعقاد کرنے کے لیے کوئی لکی ایرانی سرکس کے نام سے ہیں جو یہ انعقاد کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ یہ اس اندیشے کا اظہار کرتا ہے کہ یہاں پر یہ جو میلے لگنے والا ہے اس میلے کی وجہ سے یہاں پر کوئی بےہیائی پھیلے گی جو مخلوط گیدرنگ ہوگی اس کی وجہ سے یہ میلہ ٹھیلا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تصاویر ہمیں ملتی ہیں جس میں سے ایک اور گروپ اٹھتا ہے جس میں سے کہ یہاں کے جو لوکل کانسلر ہیں وہ تمام لوگ مختلف علاقوں کے جو لوکل کانسلر سے ان کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ہم نے ایونٹس کو آج اگر ہم نے ہونے سے جو روکا جا رہا ہے اگر ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو کل دن کو یہاں پر ٹوریزم کی حوالے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اس حوالے سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ گاؤں جو ہے وہ دو ایسوں میں تقسیم ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی سطح کے اوپر زبردست قسم کی جنگ جاری ہے یہاں پر ایک گروپ اس کی حمایت میں اور دوسرا اس کی مخالفت میں بات کر رہا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ اس پائنٹ کے اوپر جانا جائے کہ آخر ان کا اختلاف کیا ہے اس حوالے سے جو ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ گرینڈ جرگا کے نام سے بھی ایک جو کچھ لوگ جوئیس کے انڈر آتے ہیں ان کا یہ پائنٹ ہے کہ اگر یہ میلہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہماری خواتین بھی آئیں گی مرد ازاز بھی آئیں گے اور کچھ ماضی کے میلوں کو وہ ریفرنس کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اچھی میموریز نہیں ہیں ان کی کوئی اچھے واقعات پیش نہیں آئے تھے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو اکٹیویٹیز ہیں جو سرگرمی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارے ہاں جو میدان آباد ہوتے تھے وہ بھی آلبوس ختم ہو چکے وہاں پر بھی بیلڈنگ کنسٹریکشنز بن چکی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو منشیات ہے اس کا استعمال بے پناہ اس وقت استعمال جاری ہے اس سلسلے میں ضروری ہے کہ اس طرح کی اکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ باہر نکلیں فیملیز آئیں اور فیملیز کے لئے ایک سپریٹ پورشن ہونا چاہیے کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں پر یہ ذمہ داری لگا دی جائے کہ آپ دو سے تین دن اگر جو فیملیز کے ڈیز ہیں وہاں پر دوسرے لوگ جو کی سنگل پرسن ہیں وہ لوگ نہیں آئیں گے جو فیملیز آئیں گی تو فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گارڈین کے ساتھ آئیں گی تو میرا نہیں ہے لیکن وہاں پر کوئی اشیہ ہونے والا ہے اور جب فیملیز کا ڈی نہیں ہوگا تو جو نارمل پرسن ہیں جو کہ سنگل پرسن ہیں یا کوئی سٹوڈنٹ اب کا ہے وہ جا سکتا ہے وہاں پر برپور طریقے سے انجوائی کر سکتا ہے تو میرے حال میں یہ وہ چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک پورے گاؤں کو تقسیم کر لیں ہم اس کی وجہ سے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دیں بلکہ انتظامیوں کو بھی ان حوالوں سے سامنے آنا چاہیے اور کسی کی بلیک میلنگ میں آئے بغیر انہیں اپنا جو مصبت کردار ہے وہ سامنے رہنا چاہیے تاکہ ایسے ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے معاشر میں لازمی ہونے چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام لوگوں کی بھی رسپکٹ کرتا ہوں کہ جن کے اگر اس حوالے سے خدشات ہیں تو ان کی کوئی ذات کی حوالے سے نہیں ہیں بلکہ ان کی جو بھی جو سوچ ہے جو جس ایریا کے اندر وہ رہتے ہیں جس حسار میں وہ رہتے ہیں وہ اس حساب سے بات کر رہے ہیں تو ان کے جو خدشات ہیں وہ دور کر کے بھی ایونٹ ہو سکتا تھا تو اس حوالے سے ہمارہ پیغام سوشل میڈیا کے تھرو یہی ہوگا ایک مصبت پیغام ہوگا کہ دونوں جو فریقے ہیں ان کو بٹھایا جائے اور وہاں پر بٹھا کر ان کی جو درمیانی راہے وہ نکالی جائے میرے حال میں جو میری راہے اس سے اب اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میلے ہیں یہ ایرگنائز ہونے چاہیے اس طرح کے ایونٹس لازمی طور پر ہونے چاہیے یہی ایونٹس ہیں یاد رکھیں کہ یہ ہوں گے تو ہمارے ہاں ٹوریزم بھی فروغ پائے گا ہمارے روجوار منشاہ سے بھی نکلیں گے اور انہیں کوئی ایکٹیویٹی بھی ملے گی اللہ حافظ